بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان کہتے ہیں حکومت نے درپیش چیلنجز پر کابو پالیا اب ترقی کے مطالق سوچ رہے ہیں پاکستان کی کاروبار میں آسانیوں کی درجہ بندی اٹھائیس درجہ بہتر ہوئی پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی نواز شریف کو آٹھ ہفتے ملے مزید آٹھ ہفتے گزر گئے وہ اسپتال داخر نہیں ہوئے راجب شارت کہتے ہیں اشتہاری قرار دلانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا جبکہ نواز شریف کی زمانت منسوخی کا فیصلہ شہباز شریف کی مزموت نو لکی زمانت میں توسیع کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ میچ دو دن کے وقفے کے بعد آج شروع ہوں گے ملتان سلطان کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا ویمن ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف آج اپنا میچ کھیلے گی عنام امین کہتی ہیں کوشش ہوگی اچھی پرفارمنس دکھا کر ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچائیں پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمائیہ ہے تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتی ہیں سمندر پار پاکستانیز ملک کا قیمتی اساسہ ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بھی ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا ادارہ قائم کیا ہے جو کہ گزشتہ چالیس سالوں سے اپنے سمندر پار پاکستانیوں اور ملک میں موجود ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کوشاں ہے وزیر اعظم پاکستان کے ویجن کے پیش نظر اوپی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پرگرامز کے تحت تارکین وطن کی پرتیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاو بیبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے اوپی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو ریجسٹیشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارٹ جاری کیا جاتا ہے ذر مباتلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیات دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسینج ریمیٹنس کارٹ کا اجرابی عمل میں لائے گیا ہے بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولنس سرویس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہنہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں حال ہی میں اوپی ایف کے تین اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرابی عمل میں آیا ہے اوپی ایف کو ای لرننگ پرگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا احساس بھی حاصل ہے اوپی ایف مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ یا ویب سائٹ ویزٹ کریں